اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل زائکہ ایک کانپور آج میں آپ کے ساتھ امریس سری فش فرائی کی ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں امریس سری فش امریس سر کی بہت ہی فیمس دیش ہے یہ فش باہر سے تو کرسپی لگتی ہے لیکن اندر سے بہت ہی زیادہ جوسی اور سوفٹ ہوتی ہے اس فش کو بنانے کے لیے ہم نے کوئی بھی بیسن وغیرہ کا ویٹر یوز نہیں کیا ہے اسی لیے فش بہت کم ٹائم میں تیار ہو جاتی ہے اور فش کا پروپر ٹیسٹ آتا ہے جو کہ ایکسٹر کوٹنگ سے نہیں آتا ہے تو اتنی آسان سی ریسپی کو ایک بار تو ٹرائی ضرور کریے گا ریسپی پسند آئے تو لائک کریے گا اور اگر آپ میری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجے گا آپ میرے فیس بک پیج کو لائک کر سکتے ہیں اور مجھے انسٹرگرام پر فالو بھی کر سکتے ہیں تو پھر چلے بنانا شروع کرتے ہیں فش فرائی بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے ون کے جی بونلس فش لی ہے سب سے پہلے فش کو ہم ایک سے دیڑ انچ کے پیسز میں کٹ کر لیں گے فش ہماری کٹ چکی ہے اب ہم اسے ایک پلیٹ میں ٹرانسر کر لیں گے اب ہمیں فش کو میرینیٹ کر لینا ہے تو یہاں پر ہم ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ نمک ڈال رہے ہیں نمک آپ اپنے ٹیس کے اکورڈنگی ایڈ کریں اسی کے ساتھ ٹو پنچ کی قریب ہم اس میں ہنگ ڈال دیں گے ہنگ بہت زیادہ ہلپ کرے گے فش کی سمیل کو ریموف کرنے میں ساتھ ہی ٹو ٹی سپون بھر کر ادھر کلہزوں کا پیسٹ ایٹ کر دیں گے ہاف ٹی سپون اجوائن ایٹ کر دیں گے اجوائن کو ہم تھوڑا سا ہاتھوں سے کرش کر کے ڈالیں گے اب ان سبھی کو ہم اچھے سی فش کے پیسز میں مکس کر لیں گے تو یہ تھا ہمارا فرسٹ میرینیشن جو کہ کمپلیٹ ہو گیا اب ہم اس میں کچھ اور چیزیں شامل کر دیں گے تو سب سے پہلے اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون بھونہ زیرہ پاوڈر ون ٹی سپون رڈ چیلی پاوڈر اور ون فو ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ون فو ٹی سپون حلدی پاوڈر ٹو ٹی سپون میدہ اور ون ٹیبل سپون بیسن ایٹ کر دیں گے اب ان سبھی چیزوں کو بہت ہلکے ہاتھوں سے ہم فش پر اپلائی کر دیں گے سارے انگیریڈینٹس کی ڈیٹیل آپ کو ڈیسکرپشن باکس میں مل جائے گی تو ڈیسکرپشن باکس ضرور چیک کر لیجے گا دو سے تین منٹ لگیں گے آپ کو پر فش کے ہر ایک پیسز پر آپ کو مسالے اچھے سے کوٹ کر لینے ہیں اگر کوٹنگ بہت زیادہ ڈرائی ہو تو پھر آپ اس میں ون ٹی سپون پانی بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پر سارے مسالے فش میں اچھے سے کوٹ ہو چکے ہیں اب ہم اسے آدھے گھنٹی کے لیے میرینیٹ کر دیتے ہیں اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو پھر آپ اسے دو گھنٹی کے لیے بھی میرینیٹ کر سکتے ہیں فش کو میرینیٹ کیے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب ہم اسے فرائی کر لیتے ہیں آئل میڈیم ہات گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایک ایک کر کے فش کے پیسز ڈراب کر دیں گے گیس کا فلیم ہم میڈیم رکھیں گے اور میڈیم فلیم پر ان پیسز کو ہمیں گولڈن ہونے تک فرائی کر لینا ہے بہت ہائی اور لو ہیٹ پر آپ اسے فرائی نہ کریں جب یہ پیسز اس طریقے سے گولڈن ہو جائے تب آپ ان کی سائٹ کو چینج کر دیں اب جو پیسز دونوں طرف سے گولڈن ہو چکے ہیں انہیں ہم نکال لیں گے یہاں پر آپ فش کا کلر اور ٹیسچر دونوں دیکھ سکتے ہیں کتنا پرفیکٹ اس میں گولڈن کلر آیا ہے اور یہ اندر سے کتنی زیادہ جوسی لگ رہی ہے کوئی ایکسٹرا کوٹنگ نہیں ہے کسی طریقے کا بیٹر نہیں ہے اس کے بعد بھی یہ پرفیکٹ فرائی ہوئی ہے اب فرسٹ بیچ کے کچھ پیسز رہ گئے تھے جسے ہم نے سائٹ کر دیا اور پین کے اس پیسز میں ہم باقی کے پیسز بھی ڈراب کر دیں گے اسی سیم میتھر سے ہم ان پیسز کو بھی فرائی کر لیں گے سارے پیسز فرائی ہو چکے ہیں اب ہم اس کی پلیٹنگ کر لیتے ہیں تو یہ لیجئے فاسٹلی اور ایزی امریس ہری فش بلکل ریڈی ہے آپ اسے ہری چٹنی نیمبو اور پیاس کے ساتھ سرف کریں یہ بہت مزیگی لگتی ہے اور اگر اس ہری چٹنی کے ساتھ سرف کرنا ہے تو ڈیسکرپشن باکس میں اس کا لنک آپ کو مل جائے گا اس آسان سے فش کو ٹرائی کرنے کے بعد مجھے کومنٹ شیکشن میں فیڈبیک ضرور دیجئے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو دیر کس بات کی لائک کریں ملتی ہوں آپ سے ایک نئی اور انٹریسنگ ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ